اوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوت الدعی ذا دعان فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُونَ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَا اور اِذَا جَبْ سَأَلَكَ آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سے سوال کریں میرے بندے عَنِّي مِرے بارہ میں فَإِنِّي قَرِيب فَسْبِلَا شُبَا بے شک میں بہت زیادہ قریب ہوں عجیب دعوت الدعائی ذا دعان عجیب میں جواب دیتا ہوں دعوت الدعائی پکارنے والے کی پکار کا عجیب میں جواب دیتا ہوں دعوت الدعائی دعا کرنے والے کی دعا کا عزادان جب بھی مجھے پکارے فَلْيَسْتَجِ بُولِي عزدعا کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری باتوں کو قبول کریں وَلْيُؤْمِنُونَ بِي اور مجھ پر وہ پکا یقین رکھیں لَا أَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں اور وہ رہنمائی حاصل کر لیں حمد و ثنہ کبریائی بڑائی اغتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہماں قسم دی وڑیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذاتِ بابرکات واسطے جو اس کا اناد دا مالک خالق اور قابض ہے فَآلُ لِمَا يُرِيدَ ہے اور عَلَىٰ كُلِّ شَيِّن قدیر ہے درود و سلام امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین امام الثقلین امام الشیخین امام الحسنی والحسین حبیب رب العالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ قل کائنات سردار میرے عورت و عورت دلاندی رونق اور بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ بابرکات واسطے رحمت اور بخش دی دعا آلِ رسول اہلِ بیت اصحابِ رسول تابعینِ اعظام اولیاءِ کرام آئمہِ دین محدثین بزرگانِ دین فقہِ دین علماءِ دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین احبابِ گرامیِ قدر حسبِ وعدہ اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دنال اے دعامہ والا کارڈ میرے کل پہنچ چکے ہیں انمول دعائیں اے انشاءاللہ اللہ دے فضلنا الاج کارڈ ہی میں تو آنوں پڑھ کے سنانے اے دے اندر بڑیاں شاندار بڑیاں ٹاپ کلاس اور بڑیاں بہترین اے لیول دیاں اعلیٰ ترین دعامہ آمینہ دے دررہِ یتیم جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دسیاں اراب لا کے ترجمہ لا کے مرتب کر دیتیاں گئیاں ایس طرح سمجھ لو مبالغہ نہیں ہے اس گالج کہ نبی علیہ السلام وآلہ وسلم نے اپنے تیئی سالہ دور اندر توجہ میرے وال نبی علیہ السلام نے اپنے مکی تھے مدنی تیئی سالہ دور اندر اللہ پاک دے کولوں جنیاں دعامہ فرمائیاں اپنے اصل اندر کامیابی ہے کہ اسی ذکر کرنا لے بن جائیے اذکار کرنا لے بن جائیے دعامہ پڑھنا لے بن جائیے اے اصل زندگی اے اصل ترقی اے جی اصل ترقی کامیابی کہ اسی دو تو تین دعامہ یاد کر لیے تین تو چار کر لیے چار تو پنج کر لیے دن پا دن اگے بڑھ دے جائیے اے اصل کامیابی اور اپنی اولاد اس طرف لے کے آؤ اللہ جاندہ جو میرے مسلمان ویرو ہر دوسرے کارچن نیراج اے دعامہ اس طرح انسان دی زندگی روشن کر دیا جی میں اس فانوس نے اور اس لائٹ نے ساڑھی مسجد اس حال روشن کیتا ہے ہر طرف نور پھیل گیا ہے اے نور روشنی خیر برکت صحت حفاظت اور تو انہوں اس گلدہ بھی پتا ہے کہ دعا سب نالو عالی عبادت ذکر سب نالو عالی عبادت تو نبی نبی قل قائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا دے ذریعے بندے دا اللہ پاک نالو رابطہ قائم رہندہ ہے تعلق قائم رہندہ بندہ فرش دے جدوں اللہ کو مانگ دے دعا کر دے وہ دوں عرش تک اللہ پاک دے نالو دا سلسلہ تعلق ناتا قائم جاندہ جڑ جاندہ یعنی دعا بندے اللہ جوڑ دن دی یہ ربط ہے بین العبد و بین رب بندے اور اللہ کے درمیان اور پھر نبی اللہ نے فرمایا دعا اصل ترین عبادت و دعا ہے بلکہ مبالغہ نہیں عبادت عبادت ہی نہیں جدے اندر دعا نہیں کوئی بھی عبادت لے لو تو انو دے اندر دعا ضرور نظر آئے گی یا پہلے یا ویچی یا اینڈ تے نماز ویہلو روزہ ویہلو حج ویہلو یعنی کوئی بھی تسی عمل دیکھو گے او دے چاہ اگے پیچھے خبے سجے کوئی نہ کوئی دعا تو انو ضرور نظر آئے گی اور دعا دی قبولیت واسطے دو باتاں بہت ضروری نہیں ایک میرے پیارے بھائیو بندہ پورے یقین دے نال منگے اور دوسری گالے وے کہ بندہ اللہ پاک دے کھیڑے پہ کے راب کھڑو منگے انو پورا یقین ہوئے کہ آجڑیاں گوڑیاں کھانا پھرنا آجڑے ٹیسٹ میسٹ کراندہ پھرنا حیدے ہمیں کوشش کوشش پہا کرنا اصل رحم میرے رب نے کرنا اے یقین بڑھاؤ کھانیاں لوگاں دا الٹ معامل ہے اصل کامت گوڑی نے ہونا ہے چلو دعا بھی کر کے ویخ لینے نا اے گل نہیں کہی کہنا اصل کام دعا نے کرنا دعا کھا کے بھی ویخ لینے اے جے محبت اے جے یقین اے جے اصل ایمان اے جے دعا دے نال لگاؤ کہ انسان پورے یقین دے نال کھیڑے پہ کے اللہ پاک دے کھوڑوں اعلیٰ تو اعلیٰ منگے سونے تو سونہ منگے بہترین تو بہترین منگے اللہ پاک کو منگن لگیاں اے وی نزینج رکھیا کرو اپنا لیول مگیا کرو رب کو منگ لگیا اللہ دا لیول دی شان سامنے رکھیا کرو خون بندہ اللہ چیزہ مانگ دے 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 گالتا انہیں سنا دے سبق بڑا ایک بندہ بیا کہ یا اللہ پانچ کروڑ دے پانچ کروڑ دے پیچھے ایک بندہ بیا کہ گئندہ یا اللہ منہ پانچ زار دے پانچ زار دے بڑا پانچ کروڑ مانگ دے ہی نے پانچ زار کرو کیوں دے تا انہ کہا جا ٹر جا میرا مالک سعودہ خراب نہ کر ہے پانچ زار دے جا رہے پہ شان دے مطابق منگیا کرو سونا سونا منگیا کرو ثابت جنو اسی سب تو اگے رکھے ہیں انہوں سب تو پچھے کرو جاؤ لوگو یاد رکھنا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک بازان تے معصومہ دے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ دنیا نو کھچ کے جنہ پچھے کر دن دے اللہ تبارک وطالہ عزت وقار دے نال عوض واسط دنیا دیا سو اگے کر دن دا اتت دنیا وہی راغ ما فرمایا جنو میری موت سونی ہو جائے میری قبر سونی ہو جائے میری آخرت بن جائے میری اولاد نمازی تے دیندار بن جائے اللہ فرما دے دنیا اسی اس بندے نو دنیا پر ایسے اور میرے پیارے پائیو جدوں بھی دعا کرنی ہے بڑا ایک خطرناک عقیدہ لوگاں چاہا بڑا دیل جلد ہے لوگ پتا کہ پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ دیریکٹ سن دے نے حضرت علی دیریکٹ سن دے پیر عبدالقادر جلانی دیریکٹ سن دے اللہ دیریکٹ سن دا اچھا میں ہونے ہو جی گال کرنے کوئی بندہ کوئی لو جی وابی سن میں نہ کہ دے چکرہ عقید دی گال دین دی موٹ جی دی نظر کر دے دے اللہ پاک نے دماغ دیتا اللہ پاک نے عقل دیتی دے واسطے نہ کوئی اٹھ پڑے یا ضروری ہے نہ دس پڑے ہونا ضروری ہے نہ کوئی میٹرک ایفے پاس ہونا ضروری ہے موٹی جی گال اکل دے پڑدا پہ گیا جی جنہ دا سی آپ جنازہ پڑا ہے جنہ نو سی آپ گھسل دیتا جنہ نو سی آپ کفن دیتا جنہ نو سی آپ کبر دے تھلے رکھے ہے تی انہ شلف رکھے مٹی پائی اچھا ہر میلے ہر کسی دی ڈریکٹ سن دے نے حضرت ایلی دی کبر وی عراق اندر رضی اللہ تعالی پیر عبدال قادر چلانی رحمت اللہ لے دی کبر وی عراق اندر رحمت اللہ اللہ اچھا انہ دے جنازے ہوئے انہ کفن دی گئے انہ گزل دی گیا انہ من مٹی دے تھلے رکھ گیا او عراق شو رہ کے کبر دے وی رہ کے فیصلہ بات دے ہر پکارن والے دی ڈریکٹ سن دے نے تیجڑا حیون قیوم لا تاخد حسینہ توں ولا نو میں ڈریکٹ سن دے ہی نہیں ادن اللہ زیادہ گندہ کیدہ کی ہو سکت ہے ادن اللہ زیادہ بتر کیدہ کی ہو سکت ہے شیطان نے ولیان دی مطلب بڑا مٹھا جا ٹیکہ لا کے اللہ پاک دی قسم بطرین شرق اندر قوم نو مبتلا کر دیتا ہے یار اللہ ڈریکٹ نہیں سن دا صرف ایک فرمایا وَمَنْ أَظَلُ مِمْ مَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ أَظَلُ مِمْ مِنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَلَّا يَسْتَجْهِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونِ اللہ پاک نے فرمایا بڑے بڑے گمراہ بڑے بڑے گمراہ لوگ دنیا تے وسدے نے تے فرمایا سب نالو وڈا گمراہ بندہ ہوئے جڑا رابنو چھٹ گئے تے غیران کلوں دعا کر دائے غیران کلوں پتھ مانگ دائے غیران کلوں رسک مانگ دائے غیران کلوں عزت مانگ دائے اچھا پھر مغالتہ پتھا کی یار میں کڑا دکھ بیان کر اچھا میں کرنا بیان کی ہی تے کڑے پاسیٹو روپے ہیں لیکن دسو یہ دکھ میں نہ تو اٹھے سامنے رکھا اچھا پھر آنڈے نے اے جی گیرولہ کو مدد نہیں مانگنی تے جڑے آنڈے نے گیرولہ کو مدد نہیں مانگنی یہ اپنی بڑی کو مدد نہیں مانگ دے روٹی نہیں مانگ دے کر جا کے بیگ میں روٹی دے اچھا کتھوں دی گال لے تھے کتھیں سیٹ کر دیتی ہون ایدہ بڑی کو روٹی مگنڈہ کی تلکی ہوتے ہیں ہی خدمت گزارے اچھا ہون دسو چلو اے بھی میں گال سمجھا دے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اراغ چنے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لہوی اراغ چنے گال سمجھیا کرو اچھا ایتھے ہے نہیں ایتھے کو نیک بزرگ بیٹھا ہوئے میرے پا جی بیٹھے نے سے آنا ہے بیٹھے میں نے پا جی میرے واسطے دعا کرنے نیک والی کو دعا کرانے ضرور کرانے چاہیے دی یہ موجود ہوئے اچھا ہون ایک بزرگ عراق شوی نے فوت ہوئی ہوگا ہون میں ایتھے کھلو کہ انہاں کھلو دعا کرنا میرے پیارے پائیو ادھنا لو بڑا شرک کوئی نہیں ادھنا لو بڑی زلالت کوئی نہیں اچھا عورت میرے کوڑے ایک دجھے نیکی دے معاملے سے تامند کرنا چاہیے دا اور میں کارجا ماں بیگم میری گئی ہوئے اپنے پیکے میں جا کے گواں کے بیگم نے کہا میں نے روٹی دے پترہ ہی کرنا کہ ابا جی کوئی دماغ ٹھیک ہے تاڑا امید گئی ہے پیکے نانے ہونا کار گئی ہے نانے ہمارے کار گئی ہے تو اسی کو روٹی پر مانگ دی بی بی کارجا نہ ہوئے کہتے ہیں میرے روٹی مانگ گئی وہ یار گال سنوے عقیدے دے مسئلے چاہینا ٹکاؤں سلیں ہاں دی کیلوڑتا انہوں پہ گئی ہے صرف سادہ بندے انہوں پریشان کرنا دے اور جانا میرے ویریوں میرے پائیو اے موٹ زین چرا کھلے ہو گال سنو میری بندے چھے ہزار خرابی ہوئے اللہ برداشت کردہ جے ماف کردہ جے یار گال سنو جے رابطوں علاوہ غیر بھی پوتر دینڈ لگ پہنے رزق دینڈ لگ پہنے سیتہ دینڈ لگ پہنے تو پھر رابطی لوڑ کی رہ گئی یار تسی کیوں نہیں میرا درد سمجھ دے کیوں نہیں قرآن و حدیث دی فقاحت سمجھ دے اور جے رابطوں علاوہ غیر بھی دینڈ لگ پہنے اللہ پاک نے کی فرمایا اللہ جاندہ ہے جنی محبت اجڑی میں آیت پڑھی رہا تو ہڑے سامنے ایدھچ اللہ نے ستوری اکھیا ہے کنی وری ستوری میں میں میرے کڑوں میرے کڑوں میرے کڑوں ہر ترجمہ درہ سنیں اللہ پاک نے پیار ویکھی جتے دعا دی گل لائیے نا وہ تھے سب آمرار ستوری اللہ پاک نے کیسا پیارا انداز اختیار کیتا ہے سنیے سورہ بکرہ دیگا یاد اللہ فرما رہنے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جنب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي اَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِبُ دَعْوَةَ اَدْدَّاعِ اِزَادَان فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي جنب تو اٹھے کڑوں سوال کرن ہم تو جو رکھے ہو ساتھ تک اللہ اللہ کے اندینے جنب سونے ہو تو اٹھے کڑوں سوال کرن اِبَادِي میرے بندے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي میرے بندے اَنِّي میرے بارہ میں فَإِنِّي قَرِيب میرے بارہ میں جنب سوال کرن اللہ نے انہیں کہا ہے ننو کہہ دیو کہ میں قریب ہا اے نہیں کیا اے بھی لفظ بھی چوٹ گیا ہے فرمایا میں قریبا اُجیبو میں جواب دینا دعوت دائی پکارنے والے کی پکار کو اِذَاد دان اے سجدانی جدو میں نو پکارے فَلْ يَسْتَجِبُ لِي وَلْ يُؤْمِنُ بِي لَا أَلَّهُمْ وَلَا أَلَّهُمْ خَادُهُمْ خَادُهِمْ خَادُهُمْ خَادُهُمَلْجُنِي محببت بھی کرو اُنَا دی کَبر تھے جا کے اُنَا لِي بَخْشِهِدِ دِعَا بھی کرو گیڑا بد بخت آنوں کہیں دے کہ اسی اولیاء آنوں نہیں ماندے گیڑا بد بخت کہیں دے اسی اولیاء نہ محبت نہیں کردے اسی آنے انہاں دیاں کبران دے جاگے سیدے نہیں کری دے انہاں کلوں منڈے نہیں منگی دے انہاں کلوں لادہ نہیں منگی دیاں ہر ویلے جے منگنے دے کلے رب کلوں منگنے کیوں کیا وقالا رب کو متعونی آستاج بلاکم ان اللہ دین یاستک بیرونا ان عبادتی سیاد خلو نہ جہنم داخری اللہ فرما دینے ضرور دعا کرو تے میرے کلوں دعا کرو ہاتھ جکلو تے اپنے رب نو آکھیا کرو رب آکھیا سی غیر گوڑوں نہ منگی پر میں تھو مگدانہ سنگی سانو اپنے ہی فضلوں عطا کر دے ساٹھی معاف تو ہر ایک خطا کر دے سانو اپنے ہی فضلوں عطا کر دے ساٹھی معاف تو ہر ایک خطا کر دے آؤ لوگو رب کلوں منگو پر میں فیصلہ با دیو تو آٹے کلوں پوچھنے ہیں اگر کوئی اہلِ حدیث ہے تے میری دعوتیں غور کرے اگر کوئی دیوبندی ویر بیٹھ ہے تے میری دعوتیں غور کرے اگر کوئی بریلوی پر آ بیٹھ ہے تے میری گلتیں غور کرے میں کہیں نہ دعا کر لے رب کو کرو تے یار میری کٹی خوش نصیبی ہے تو آٹی کٹی خوش نصیبی ہے کہ دعا اسین رب کلوں کریے تے دعا اندر الفاظ ہو پڑیے جیڑے الفاظ نبی علیہ السلام دی زبان پاک جو نکلے جیڑے نور والے بول جیڑے برکت والے بول جیڑے شفاں والے بول سونے نبی پاک دی سونی زبان میں اکثر ہے گلہ کہیں نہ نہ جیس نبی پاک دے والا جی شفاں ہے جیس سونے نبی پاک دے لو آپ اندر شفاں ہے سونے نبی پاک دی زبان جو نکلن والیاں دعا ماں اندر کنی شفاں ہوئے گی صحیح البخاری دا میں حوالا اکثر دندہ رہینا اوئے لوگو غلط فہمیاں نہ پھلاو کون کہیں دے ایسی تبرکات مصطفیٰ نو نہیں ماندے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک لے صلی اللہ وسلم مدینہ اندر زیابہ بیمار ہو جاندے دعایاں کھاندے شفاں آنا ملدیاں ام سلمہ بیان کردیاں نے ایک پیالے امدر اس مریض دے اہل خانہ مریض نو نار لے آن دے یا پیالے یہ پانی لے آن دے اما فرما دیاں نے میرے کو نبی صلی اللہ وسلم دے چند موئے مبارک وال مبارک زن میں اونا والا نو پیالے اندر ڈبو دین دی او جڑا پانی دا پیالے بیمار نو پلا دیتا جاندہ اللہ باگ اپنی رحمت نبی پاک دے والا دی برکت دی وجہ تو بیمارا نو شفاہ تا فرما دین دے یار اس دعوت نو عام کرو یا اس فکر نو عام کرو جے سونے پیغمبر دے والا چھے نی رب نے شفاہ رکھی ہے ساڑے جے گناہگار خطاکار جے کتے روزانہ ہے کارڈ پڑھنا شروع کر دین میں اے دے چھے یارہ دعوامہ رکھی آنے کی نہیں آنے پاہ میں ایسی یار بھی نو نہیں مانتے دعوامہ کی نہیں ہے لہی آنے یارہ لہی آنے عدتہ تے کوئی قصور نہیں نا اوہے لو یارہ دعوامہ اسی داسنے یا یار بھی تسی کھایا گیا ساڑا بھی تے حوصلہ ہے نا ماشاءاللہ لو جی اے دے چھے یارہ دعوامہ میں لہی آنے اللہ جان دے یہ ہونے میں نو نہیں سمجھ نہیں ہونے کہ میں مطلب کوزے چھے دریانوں بند کرا ہے کہ ٹھٹھا ماردہ سمندر ہے انہوں ایک میں گلاس تے پیالچ کے میں بند کراں باہر صورت میں انشاءاللہ کوشش کر کے نا چھے ایک دعوامہ تو انہوں پڑھ کے سنانیاں نے اے دے چھے ترتیب دے نال میریاں ماما پہنا بیٹیاں میں نو ایک رپورٹ ملی ہے کہ ماشاءاللہ جڑے ساتھی جمعہ پڑھ نا دے نے ماشاءاللہ جڑے کو یوٹیوب تے سن دے نے انہوں نے بڑی توجہ اس پاسے ہو گئی ہے اذکار والے ذکر والے دعوامہ مر اللہ پاک سانو مردے دم تا کہنا دعوامہ تیانا اذکار دی محبت نصیب کر دے اے جی اصل خزانہ اے جی اصل دولت اے جی اولاد نو دیڑ کے جانوڑا سب نلو وڈا خزانہ ایک بندہ دس مرلے دا پلاٹ دے کے گیا ہے ایک بندہ یارہ مرلے دا پلاٹ دے کے گیا ہے ایک بندہ اپنی تی انہوں تے اپنے پوتنوں یارہ دعوامہ دے کے گیا ہے تیرا بائی مرلے دا پلاٹ بھی انہ یارہ دعوامہ دے یارہ حرفان دا بھی مقابلہ نہیں کر سا جہا اے دے پتا تھے انہوں ادھن لگنے ہیں جدن قبر اندر ٹر جانا تے تیری تی نے جیدو میں دعوامہ پڑھنی آنے نا تے مالک نے تیرے گھنام ہی نے کیاں بنا نے نے سنو میں اللہ دے فضل دے نال تو اڑھے سامنے ان جیڑی دعا پڑھ کے سنانی چاہنا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا وَإِزَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب عُجِيبُ دَعْوَةَ اَدَّاعِ ذَادَان فَإِزَا سَعَلَكَ عِبَادِي وَإِزَا سَعَلَكَ عِبَادِي لَا اللَّهُمْ يَرْجُدُونَ صحیح مسلم اندر میں پڑھے آئے صفحہ نمبر چار تھے جڑی پہلی دعا میں لیئے اس دعا نو پلے بن لاؤں نبی علیہ السلام میں دعا ماں کر دے یار میں نوے گال دسو ایک دعا میں کرنا تے جیڑا بندہ میرنا پیار کر دے نو تے دیل چے بڑا شوق ہوئے گا یار میں وہ دعا کرنا جڑی راستق صاحب کر دے نے ایک دعا صدی صاحب کر دے نے ایک دعا مسئل نوید امام صاحب کر دے نے ایک دعا فلانا سے ابھی کر دا ہے فلانا تابی کر دا ہے فلانا رب دا ولی کر دا ہے یار ٹھنڈے دل نظر سوچو ہاں وہ دعا کی دعا ہوئے گی جنہوں ہر روز منگے آئے نبی پاک نے منگے آج یار ساڑیاں زبانہ تے اگر اے ہی تے میں کئی نے اس فکر دا رد کرو وہ جڑے پلیٹاں لے کے دین دینے تویز لے کے دین دینے چھلے کرے تاگے کے دے پاس ایک قوم نو پا دیتا ہے اے ظالموں انہ دعا مہ دا جرم دسو انہ دعا مہ جمہنو دسو کڑی کمی ہے کہ تسی صرف اپنے پیٹ دی خاطر لوگانو انہ دعا مہ تو دور کر دیتا ہے انہ ازگار تو دور کر دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دعا کر دے اللہم اصلح لی دینی اللہ جی ہوا اسمت و امری و اصلح لی دنیایا اللہ تی فی ہا ماشی و اصلح لی آخرتی اللہ تی فی ہا مادی و جعل الحیات زیادت لی فی کل خیر و جعل الموت راہت لی من کل شر نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دے اللہم اصلح لی دینی اللہ جی ہوا اسمت و امری اے میری اللہ میرا دین سوار دے میرا دین سوار دے یا اللہ جب میرا دین صدر گیا دے میری زندگی دا لمحہ لمحہ صدر جائے گا اللہ میرا دین صدار دے و اصلح لی دنیا یا لطی فی ہا ماشی اے میری اللہ میں چار دن دنیا تی رہنے میرے دنیا دے زارے معاملے صدار دے واصلح لی آخرتی اللہ تی فی حمادی اے میرے اللہ میری آخرت بیتر کر دے میں لوٹ کے تیرے وال جانے وجالیل حیات زیادہ تلی فی کل خیر اے میرے اللہ جنی میری زندگی منو دن بدن نیکی چھ اگے ودن وڑا بنا دے وجالیل موت راحت لی من کل شر تے اللہ پاک جی تو میرے تے موت آئے تے میرے واسطے خیر دے سارے دروازے ہی کھول دے اللہ منو ہر قسم دے شرطوں بچا دے لو یار سیانے بندے بیٹھے ہو گل سنیا دے اے جے نبوت والی زبان اے جے رسالت والی زبان واہ سبحان اللہ نبی پاک فرماندے نے او تیٹو جوامی الکلم اللہ پاک نے منو میں خاص خاص عطا کیتا ہے کہ میں جڑی کلام کرنا میں جڑی دعا کرنا او دے الفاظ تھوڑے ہوں دے نہیں تے مانے زیادہ ہوں دے نہیں لو جی انہیں ساتھے تین لینے دی دعا ہے تے میں انو امان دارنا دسوڑی چیز ہے جڑی کوئی پچھے رہ گئی ہے دین میں آگیا ہے دنیا میں آگیا ہے آخرت بھی آگیا ہے اور دنیا دی نیکی دی توفیق بھی آگیا ہے تے موت دی سلام دی بھی آگیا ہے اللہ پاک میں انو تے توانو ہے دعا بلا ناغہ محبت شوق نہ پڑھن دی اللہ توفیق تا آگیا حافظ شاہ ولی علیہ مہداز دیلوی رحمت اللہ علیہ نے غالباN خجات اللہ ور badge پتا کی لی ہے اللہ پاک میں بہت بڑے ولینے شاہ ولی علیہ مہداز دیلوی رحمت اللہ علیہ شاہ ولی علیہ مہداز نائیں ولی علیہ وہ پتا کی اندہ نے اندہ نے میں نبی صلی اللہ وسلم دییا ساری دو آمات غور کی تا ہے آپ نے یہ پڑھ سکتے تھے انو کلوں پڑھا لیا کرو تیکلوں پڑھا لیا کرو شاہ علی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں نبی علیہ السلام دییاں ساریاں دعا مانتے ہی غور کیتا ہے جی میں انہوں سب نالوں جام میں اگر کوئی دعا ملیئے تھے آ دعا ہی ملیئے اے مختصر بھی بڑیئے جام میں بڑیئے فرمایا وَعِذَا سَعَلَا قَعِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَةَ دَعِي اِزَادَان فَلْ يَسْتَجِبُ لِي وَلْ يُؤْمِنُ بِي لَا اللَّهُمْ يَرْجُدُونَ نبی علیہ السلام دعا پڑھتے ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا تجریف ورمازان تے نبی علیہ السلام دیکھو اپنی بیٹی نو ہی دعا سکھائیاں نبی علیہ السلام نے اپنے صدیق نو ہی دعا سکھائیاں نبی علیہ السلام نے اپنے سیابانو ہی دعا سکھائیاں اچھا پھر نبی علیہ السلام سب نلو زیادہ جو محبت کردے سندے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا تے نال محبت برماندے سند اوڑا ماندار نا دسو جیڑی دعا نبی پاگل اسلام نے دسی ہوئے گی تے ماں عائشہ نو دسی ہوئے گی کٹی چوٹی دی دعا ہوئے گی اوئے لہ دیو بندیو اے دعا ماں پڑھو اور بالخصوص مرد حضرات بھی پڑھو لیکن پردج دیڑیاں میری یہاں ماما پر بیٹھیاں بیٹھیاں نے نا اوہ بالخصوص اس دعا نو پڑھو نبی علیہ السلام نے دعا سکھ لائی لو جیڑی دعا ہے نا ایک دو تین چار پانچ چھ ست تقریبا ساٹھے ست لائنہ بند یہاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں ساٹھے ست لائنہ اور ویکھو نبی علیہ السلام نے کیسی شامدار کیسی اعلیٰ ترین دعا سیدہ ایشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں سے خواہی ہے میں تو انہوں پڑھ کے سنانا ہے ترجمہ پڑھ کے سنانا اے خطبے تو بعد کارڈ لے جاؤ اور اللہ پاک دے فضل دے نال صبح پڑھو شام پڑھو دکان دے پڑھو کسرت دے نال پڑھو اے ایسیاں دعا ماں نے جہ دنال اللہ آئیاں آفتاں ٹال دن دے رحمتان تے برکتان تے خوشیاں تے سارے دروازے ہی کھول دیں دے نبی پاکل صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے میری ایشہ منگیا کر اللہم انی اسعالوکا من الخیر کلہی آجلہی و آجلہی ما علم تو من ہو و معلم آلم و آعوذب کا من الشر کلہی آجلہی و آجلہی ما علم تو من ہو و معلم آلم اللہم انی اسعالوکا من خیر ما سعال کا عبدو کا و نبیو کا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و آعوذب کا من شر ما عظم کا نبیو کا و عبدو کا صلی اللہ علیہ وسلم ما عظم ان ہو عبدو کا و نبیو کا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسعالوکا الجنہ و ما قرب علیہ من قول او عمل وَآَوْزُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا كَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ أَوْ عَمَل اللہ وَأَسْعَلُكَ أَنتَ جَعَلَا کُلَّا قَزَائِن تَقْزِيهِ لِي خَيْرًا میری آئی زارہ بنوا کھیا کر اے ترجمہ سننے آج ہے میری آئی زارہ بنوا کھیا کر اللہم انی اسعالوکَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ اے میری اللہ میں تیرے نبی دی حرم تے بیوی دعا کرنی آ اللہ سنے آ تو جنیاں میں خیران پیدا کیتی آنے جنی میں خیر پیدا کیتی اللہ منو عطا کر دے اللہ میں وہ دی سوال لنہ تیرے کو لو سوال کرنی آمنو عطا کر دے آج لے ہی چھتی ملنوالی خیر بھی دے دے آج لے ہی لیٹ ملنوالی بھی دے دے مَا عَلِم تو مِن ہو وَمَا عَلَم عَلَم احشاء ربنو آکھیا گر جیس پل آئیدہ منو پت ہے اللہ او بھی دے دے جیدا نہیں پتا منو او بھی دے دے یار وَا سُبْحَانَ اللَّهِ نبی الاسلام نے مَا عَلَم عِشاء دوباری توااز رہی ہے اللہم انی اصالوکا من الخیری کل ہی آج لی ہی وآج لی ہی مَا عَلِم تو مِن ہو وَمَا عَلَم عَلَم اللہ خیر نہ دی شیڑی شیعت اسی پیدا کیتی ہے نا میں مانگ نہیں ہا سوال لنا تا دے دردی میں انہوں دے دیو جیڑی چھتی لبنی ہے اوہی دے دیو جیڑی لیٹ لبنی ہے اوہی دے دیو جیدہ میں انہوں پتا میں انہوں اوہی دے دیو جیدہ نہیں پتا اللہ اوہی دے دیو اس میں گلان کا دی سندا ہو نا جملے اینا تے غور کر کے میرا یقین وعد گیا سی آنے پتا کیا نہیں ہے وڈ programmy وڈے ہیں ہی ہم دیانے وڈے ہیں ہی ہم دیانے وڈے ہیں ہی ہم دیانے اور میں کہنا وڈے ہیں ہم دیانے دعا ہم دیانے میرے ویریوں اوہ اللہ دی قسمیں اگر آل سنو اے تو آڈے دے ظلم جی میں جی تو آنوں اے دعا ماں نہ سکھا ماں اے تو آڈے دے ظلم جی جی میں ایس خزانے وال تو آڈی رہ مائی نہ کرا اٹھو پورے علاقے دے اندر پورے شیر دے اندر بلا امتیاز کوئی اہلِ حدیث ہے کوئی دیو بھندی ہے کوئی بریل بھی ہے جیڑا بھی کلمہ پڑھتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے رابطہ واسطہ دے کے کہ اینا چھلے ہیں کڑے ہیں تاکے ہیں تفیز ہیں بابے ہیں ملنگاں دربار ہیں مسار ہیں اینا تو اپنی جان چھڑا لو اور نبی رہ صلی اللہ علیہ وسلم دییاں دسیاں دو آمانو اپنے گلے دی مالا بنا لاؤ رابطہ انو خوشیاں بھی دے گا برکتہ بھی دے گا بہارہ بھی دے گا اچھا اگلا ٹکڑا سنے آجے جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جا کے اگر وَاَعُوزُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ قُلِّهِ عَاجِلِهِ وَعَاجِلِهِ مَا عَلِمْ تُو مِنْهُ وَمَعْلَمْ عَالَمْ اے میرے اللہ میں نو ہر قسم دے شرطوں بچا کے رکھیں ہر قسم دے نقصان تو بچا کے رکھیں جڑا جلدی پہنچن والا نقصان ہے عُدتوں ہی بچا لے آجے جڑا لیٹ کوئی پانچدہ سال تک پہنچن والا ہے عُدتوں ہی بچا لے آجے جڑے نقصان دا میں نو پتا ہے عُدتوں ہی بچا لے آجے جڑے نقصان دا میں نو نہیں پتا اللہ میں نو عُدتوں ہی بچا لے آجے تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے اللہ میں تیرے کڑوں ہارو خیر منگنیاں جیڑی خیر تیرے کڑوں تیرے نبی تے تیرے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منگیے لو جی نبی علیہ السلام دی گالو سنے آئے دے سینے بندے بیٹھے ہو گالو سمجھیا کرو اینہ جڑا ٹکڑا ہے اللہمہ انی اصالو کا من خیر ماں سالا کا عبدوں کا و نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ کہیں دے اللہ تیرے سالا دور جو نبی علیہ السلام نے تو اڈے کو جیڑی جیڑی پلائی منگی ہے نا اللہم انہوں اتا کر دے یار کٹی بڑی دعا ہے اللہ سونے آ تیرے سالا دور اندر سونے نبی نے جو کو جو منگیا جو کو جو ہارے گارے ہراج منگیا میں انہوں اتا کر دے جیڑا بدر دے مقامتے منگیا میں انہوں اتا کر دے جیڑا لیلہ تلقہ دئیعا راتان چمنگیا میں انہوں اتا کر دے جیڑا حج دے موقع تے منگیا میں انہوں اتا کر دے اللہ سونے آ جیڑا سفران چمنگیا تا کر دے جیڑا مکہ چمنگیا اتا کر دے جیڑا مدینہ چمنگیا تا کر دے اللہم انہیں اسعلوں کا من خیر ماں سالا کا عبدوں کا و نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے اللہ تیسالہ دور اندر تو آڈے نبی دے تو آڈے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منگی ہے اپنی رحمت دے نال میں انہوں عطا فرما دے یار کیسی دعا ہے اے اللہ دے ہو بندے ہو سوٹاں جے گفٹتے اپنی بیگمات نوں کر دے جے لاکر شاہ کرتے لے آکے دے جے کہ یہ ہو جا توفہ بھی بیگم نوں دیا کرو کہ جمعہ پڑھ کے جا کے دسیا کرو کروانیے آج میں دیلی اوہ توفہ لے آئے ہم جیڑا توفہ نبی علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ایشانو عطا فرمایا کار لے جو ہاں اللہ دے فضل دے نال دے دعا نمبر چار چوتھا صفحہ چار نمبر دعا دی چار نمبر دعا دوسری دعا یعنی چوتھے صفحے دی اللہ دیو بندیو ہے نبی علیہ السلام نے سکھ لائی اور اگلا ٹکڑا سنے ہو عائشہ اللہ انہوں پتا کی کیا کر اللہ میں تو اٹھے کھڑو جنت مانگ دیا تے جیڑی گال تے جیڑی بات تے جیڑا عمل جنتے قریب کردوے اوہ گال کرن تے عمل کرن دی توفیق بھی مانگ دیا اللہ میں آگ تو تو اٹھے پنا چاؤنیا تے جیڑی گال تے جیڑا عمل جہنم دے نڑے لے جائے اللہ سھونیا میں اتھوں ہی تو اٹھی پنا اندر ہونیا تے پھر نبی علیہ السلام نے آخر دے فرمایا عائشہ اللہ پاک نو آکھیا کر اے میرے اللہ میرے حق جاپنا حرف اصلا بہتری والا دے خیر والا کر دے آؤ لوگو جیڑا میں پیغام دینا چاہنا دعا ماں کرو او دعا ماں کرو جیڑی ہیں نبی علیہ السلام نے امت نو سکھ لائیا اپنی عزواجات نو سکھائیا اپنی بیٹیاں نو سکھائیا اپنے سیابانوں سکھائیا اے دے چھے اللہ پاک قبول بھی کرنگے عجر بھی اتا کرنگے تے اللہ شفا بھی اتا کرنگے نبی علیہ السلام دے دین نو زندہ کرو ہاں جالی درود کرن دی لوڑ کوئی نہیں جالی دعا ماں کرن دی لوڑ کوئی نہیں اے بھی جرم ہو گیا کہنا ہے کہ جالی درود نہ کرو جالی دعا ماں نہ کرو نبی علیہ السلام دی دعا ماں یاد کرو نبی علیہ السلام دے ذکر یاد کرو جوانو جے تسی یہ سمجھ لیا ہے نا کیسی ہیں دوامہ چھٹ کے کوئی عزتی زندگی چھیلانگے میں باوزو نبی پاک جے ممبر تے کھڑا جے کھڑے ہی کھڑے جے نیرا ہی نیرا جے زلالت ہی زلالت جے جے سکون لپنا جے جے عزت جنت لپنی جے نبی پاک دیا دسیاں دوامہ جے جنہ جنہ مسجدہ جو اچھے جمعہ پڑھنا دے جے جنہ جنہ علاقیاں چھوان دے جے میں نو پتہ ہے بیرون شہر جو بھی لوگ بڑی محبت نلت شریف لے آرہینے اپنیا مسجدہ جا زکار کلاس قائم کرو کیڑی کلاس ہے بولیا جنہ کیڑی کلاس ہے صبح و شام دے زکار ہون اے انمول دھوامہ ہون رات دے سون دے زکار ہون اس غفلت دی وجہ دوسی بڑا نقصان کر لیا اپنا دے اپنے بچیاں دا اے انہ دے پڑھنا لاللہ روحاں نی سکون بھی دین دے جسمان نی سکون بھی دین دے رزق بھی دین دے برکت بھی دین دے سیت بھی دین دے اور اے ایسیاں دھوامہ نے نبی اللہ السلام نے فرمایا جڑی ہون میں دعا پڑھ لگا نا دعا نمبر سات کنوی یہ ذرا نا کان کھول کے دے ستے کھڑکیاں کھول کے سنیاں دے جگہ دے پیر رب دے حبیب غلاب دے پھولن نا لو زیادہ خوشبودار تے شید نا لو زیادہ مٹھے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیوں تر تر تے جا کے رڑیے اسی کیوں تر تر تے جا کے رڑیے سادیاں تے لوڑا تھوڑا سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کذر چھڑی کوئی نہیں سونے نوں بڑان دی ساٹیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گھلان شبے شمجھا گیا لوڑ نئی شو رین دیتی قرآن پران جان دی جگویچ تحم پہ گئی نبی سلطان دی وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِي اَنِّي فَإِنِّي قَرِيب بندیاں تک بچاؤ دعا کم از کم ستا سلیاں تک جانی چاہیے دی ستا تک کم از کم تے جے تاڑا شاؤ کے جے ساتھ دے کے پاہمیں سفر لالے ہو رب بھی سترگنہ ہی دے گا اور لوگو اور لوگو اللہ دا واسطہ ہوئے گلان سنیا کرو اور لوگو گلان سنیا کرو اے سرمایہ جے اے خزانہ جے اے اصل کامیابی جے کیسے یہ سرکار دیا سوڑی ہے سوڑی ہے دعا ماں پڑھ پڑھ کے حوزے کسر تے نبی پاگنو مو خان دے کابل ہو جائیے جنہاں مولویاں شرکیاں تفییز لکھے جنہاں مولویاں اے دعا ماں چھڑھ کے چھلے کڑھے تاکیے لوگو کانو دیتے مینو دس سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حوزے کسر تے کیمیں سامنا کرنگے جنت دا سوال ہے جہنم دا سوال ہے اے کو دین شغل مزاق نہیں سنو نبی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا دعا نمبر سات تے صفحہ نمبر سات تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے واہ دعا جے پورے دین اندر جڑا بندہ نبی علیہ السلام فرما دے نے جڑا بندہ دعا پڑ دے اللہ صرف ہو دا غم دور نہیں کر دے اللہ صرف ہو دی پریشانی دور نہیں کر دے اللہ پاک صرف ہو دی مصیبت دور نہیں کر دے صرف ہو دی بیماری دور نہیں کر دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرا عمتی اے دعا پڑ دے اللہ پاک و دی غمیت و دی مسئیبت نو خوشیاں دے اندر تبدیل فرما دین دینے کمپیوٹر دا دورے میں طلبانوں سمجھا نا توجہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے نا جو ابھی میں آپ کو سنانے لگا ہوں اس میں اتنی کوالٹی ہے اتنی ابلٹی ہے اتنی طاقت ہے اتنی پاور ہے کہ جو بندہ پورے یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے نا اللہ تبارک و تعالی اس کی غمی کو خوشی میں کنورڈ کر دیتے ہیں اچھا گال سنو ہونو میں کم از کامنا دس سکنٹ نہیں بولنا تو ہی سوچنا ہے اس گال میں جس دعا دے بارے نبی اللہ علیہ السلام نے کیا ہوئے کہ اے پڑھ نالے بندے دی غمی خوشی بدل جاندی ہے وہ دعا کی ہوئے گی جب میں نو یاد نہیں تک دی وڈی محرومی ہے سیہ پانو نبی اللہ علیہ السلام نے جدو نا دعا دا سی نا تیس شاہب با کہیں جے نبی اللہ علیہ السلام انہوں نے فوراں پڑھ لینا چاہیے جاتے ہیں گے دسنا چاہیے تھا آپ نے فمنایا اہم ایس دعا پڑھنا نری پریشانی دور ہوں دی وہ گال سمجھیا کرو بیماری دور ہو نامی بڑی گالے پریشانی دور ہو جیتے بڑی تیجے خوشی جو بدل جائے سبحان اللہ علیہ السلام اے میں نہیں کیا اے میرے کسے بابِ ملانگ استاد اے کن نے کیا ہے جے دے بارِ قرآن نے کیا اس نبی پاک نے کیا جنہ دے بارِ قرآن نے کیا مازلہ صاحبکم وماغوا ومائی انتقعن الحوار انہو با اللہ وحیویوحا راج راج کے دعا پڑھو کسرنا دعا پڑھو محبتنا پڑھو کھبے سجر نہیں جانا گال سنو اے اللہ نے میرے موں جو گال کروائی ہے جیڑی میں شروع تھے گئی ہے آہن پھر میرے ذہن چاہ گئی ہے دعائی کھانی ہے اے ذہن رہا کے چالی یار دعائی بھی کھا کے ویہ لینا اصل کام تے دعا نہ لہونا ہے اے سین بناو اپنا چلو جی پا جی نہ مشورہ کر کے ویہ لینا اببا جی نہ مشورہ کر کے ویہ لینا اچھا چلو جی اینجو بھی کر کے ویہ لینا اصل کام میرا ہونے ہے تے دعا نہ لہونا ہے اے سین لے کے جاؤ اچھ مسجد چھو اچھ لے تھڑکے پھر نہیں ہے نا اچھا جی دعا بھی کر کے ویہ لو دعا کروا کے ویہ لو یہ یار عجیب سٹائل ہے ویہ لو کی ویہ لے چوڑ پکا کے ویہ لے کچھے پکنے کے صحیح پکنے شرمانی چاہیتی گال کر لگے ہیں ویہ لو رابوی اتواندہ جا بعد وقتہ ہونے وندہ ہی رہی تم وندہ ہی رہی چک ہی کردہ رہی جب میرے دسے دیتے انہوں یقین نہیں آیا اور میرے نبی پاک دے دسے دیتے انہوں یقین نہیں آیا ہونے وندہ ہی رہی ساری زندگی نا اے خوچہ لفظ نہیں بولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ لوگو غمیاں نو بیماریاں نو سیت اندر شفاں مچ بدلو تے غمیاں نو اپنیاں نو خوشیاں جو بدلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے جیڑا بندائے دعا پڑتا ہے اللہم انی عبدوں کا وابنو عبدے کا وابنو عمدے کا ناسیتی بیادے کا مازن فیہ حکموں کا عدلن فیہ قضاءوں کا اس آلو کا بے کل لسمن ہوا لکا سمیتا بھی نفسہ کا او انزلتا ہو فی کتابے کا او علمتا ہو احدم من خلقے کا اب اس تأثرتا بھی فی علم الغیب اندہ کا انتاج علال قرآن ربیع قلبی انتاج علال قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وزہابا حمی قبیل اسلام فرما دے نے جیڑا بندائے کوئے اللہ میں تیرا بندہ تیرے بندیاں دا میں بیٹایاں بیٹیاں اللہ میری پشانی تو اڈے اگے وے مازن فیہ حکموں کا کہ میرتے تو اڈا آرڈر چل دا ہے میرتے تو اڈا اللہ میں تو اڈے حکمہ دا بچھی آمان اب اہلوے دوامہ جو کنی توحید پریجے اب اہلوے کنی توحید پریجے کاش ہے نہ چیزہ دا ترجمہ آجائے کہ ملک پاکستان جی شرک رہ سکتا شرک دیا کہ وجہ ہے بھی یہ کہ سانو دوامہ راٹتے لئیانے ترجمہ دے کدھی غور ہی نہیں کیتا اللہ میں تو آنو انہا نامہ دا واسطہ دینا جیڑے نا دوسری اپنی ذات دے رکھے نے انہا نامہ دا واسطہ دینا جیڑے تو سی ترات زبور انجیل قرآن چوتا رہے نے انہا نامہ دا واسطہ دینا جیڑے نا دوسری اپنے نیکا پاکا دے نبیاں نشخائے نے دے اللہ میں انہا نامہ دا واسطہ دےکے تو آڈے کو مگنا جڑے تو آڈے نا تاڈے تو علاوہ کوئی جان دا ہی نہیں آئے 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 اللہ اس قرآن نو میرے سینے دا دیوہ تے چراغ بنا دے اے جڑا قرآن نو جلاء حزنی میرے غمان نو ختم کرنوالا بنا دے و زہابہ حمی تے میری پریشانیاں نو دور کرنوالا بنا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو خود پڑھو نہیں پڑھ سکتے تے پتران کو پڑھایا کرو بچیاں کو پڑھایا کرو تے یقین پڑھایا کرو فرمایا جڑا دعا پڑھے گا اللہ پاک عودیاں غمیاں نو خوشیاں بنا دوے گا پھر کیوں دربارہ دے جان دے جے پھر کیوں ملنگان دے کول جوان بچیاں لے کے جان دے جے کیوں جوان پہنا دے اپنیاں بیویاں لے کے کیوں انا عمل فروشان دے کول دین فروشان دے کول جان دے جے آؤ تو اڈا رب آبازہ مار کے گہ رہے ہیں فرمایا وائیزا سالا کا عبادی انی فائنی قریب اجیب و دعوت دائی زادان فلی استجیبو لی فلی امینو بی لالہم یر شدون آخری دھو دعا ماں سنا کے میں اپنی بات ختم کرنا نبی علیہ السلام نے اے دعا نمبر اٹھ دے صفحہ نمبر ساتھ دے دعا نمبر اٹھ اے صحیح مسلم دی دعا ہے اے ڈی سونی دعا ہے جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان بتا کیے پورے جگدے ولی تے پورے جگدے نبی آندھے جی نبی پاک نو نہیں مان دے سونے نو نہیں مان دے شرمانی چاہی دیئے ہو جی تومت لان دے شرمانی چاہی دیئے ہو جی تومت لان دے ساڑھی محبت نبی صلی اللہ علیہ السلام نے سنو اور جن نے بیٹھے نے نہ دی محبت نبی صلی اللہ علیہ السلام نے سنو سارے ولی مل جان تے حضرت آدم تو لے کے میری محبتیں میری یقیتیں تان دیئے حضرت آدم تو لے کے اس دن تک سارے نبی مل جان لکھا نبی لکھا ولی مل کے دعا بناہ لین اللہ دی عزت دی قسم میرے نبی پاک علیہ السلام دی زبان جو نکلنے والی دعا دا مقابلہ نہیں کر سکتا اس سارے بھی مل جانتے نہیں کر سکتے اسیوں تو ہمارے چھاڑکے بیٹھے ہیں اسیوں ہی نہیں پڑھ دے ساریاں گانٹیاں ہی نہیں پڑھ دیاں پتھ بھی نہیں پڑھ دے اللہ سانو بیدار کر دے اٹھ روزہ ورک شاب ہے جتے تسیہ آندے ہو اللہ سانو بیدار کر دے اللہ سانو اپنی ذمہ داری سمجھن دی توفیق دے دے تو ہٹا رب دے پکار پکار کے آندہ ہے خالی ہاتھاں میں چولی پڑھ دے ماں تیمو مال اولاد تے زار دے ماں کتھے بندیاں کھبے سجے جاننے واعیدہ شالہ کا عبادی انیفہ انی قریب اور دکھی بندیاں اور پریشان بندیاں اور ڈاکٹرہ حکیم تے بڑیاں بڑیاں وٹے ریاں تے گوڑو جواب سنوالیاں بندیاں آنا میرنا سلو کر یقین نہ منگ روح کے منگ کھیڑے پیکے منگ خالی ہاتھاں میں چولی پڑھ دے ماں تینو مال اولاد تے زار دے ماں تیری ہر مشکل کر حد دے ماں لا الہ الا اللہ نبی علیہ السلام ایک دعا کر دے اللہم انی اصالو کل ہدا وطوکا والعفافا والغنا چار خزانے نبی پاک نے منگے کنے؟ چار اچھا لو جی میں نبی علیہ السلام دی کوئی دعا نہیں پڑی کہ نبی پاک نے کیا وے یا اللہ میں تیرے کلو مدینے چیک پلاڑ دا سوال کرنا ہی دے پلاٹان دے چکریں چیپے ہیں جیڑے بندے نے میرے لوگ پلاٹان پلاڑی چکی پھرتا ہے اوٹھوں لے آتے اوٹھے ویچ لے آتے اوٹھے دیتا ہے پلاٹ پلاٹ ہی ہو رہی ہے حالان چھے گا دے جگہ ہی لبڑی ہے کبرچ اونی کے جگہ ہی لبڑی ہے تو بھی نصیبہ نہیں لبڑی ہے اور لوگوں میں پلاٹان تو بھی نہیں ڈک دا آپ ہی خزانے دے راب کو منگو نبی اللہ علیہ السلام کی منگ دے نے منگیا نبی پاک نے میں تے طریقہ منگن دا امت نو دسے برنہ میرے راب نے تے اپنے سوڑے نو سارے خزانے دیتے نے نبی اللہ علیہ السلام مندے اللہمہ انیہ سالوکا الہودا اے میرے اللہ میں تو اڈا نبی تو اڈے کو لوں چار چیزاں منگنا اللہ حدیت بھی دے دے تقوی بھی دے دے پاک بازی بھی دے دے تے اللہ پاک عزت تے افیت والا رز کے حلال بھی دے دے حدیت منگیے نبی اللہ علیہ السلام نے کنہ تے اسی حدیت منگ دے ہی نہیں اسی سمجھے ساٹھے نلو وہاں دہا جی دے اچھا گال سنے ہو میں ایک بندے نو کہا بیٹھا ایک گال جنون جے سچی جے میں کہاں لے گاں گال میں کہاں پا جی اللہ تو انہو حدیت دے وہ منہو کور کے نا بیکھنڈا میں کہاں اللہ تو انہو حدیت دے وہ حدیت دے دیا کرنا جرم ہو گیا جی کسی انہو دے کے ویش لو تو انہو پتہ لگ جی گا وہ شکر کرو کہ تو انہی حدیت دے دیا دیا کر دے یعنی اسی یہ دیا اپنے آپنو دیا تو اللہ سمجھ نہیں آگے نہاتے تو جان سردے والاں تو لے گے پیرانت نو آتا ہے کہ نہیں تھوڑی جی سپیس رکھو جنے میں پاعمل جیتے جنے میں تحدود گزارت نیک جی پھر وی زینچ رکھو اجے میری مزید اصلاح ہو سکتی پیتری آ سکتی اللہ میں نو حدیت دے دے تقوی دے دے افحاف دے دے اللہ میں نو غنان دے دے میرے دل نو مالدار کر دے غنن نفس میں نو عطا کر دے اے نبیل اسلام دعا کر دے آخری دعا سنڈو دے گل ختم کران آخری دو دعا ماں صفحہ نمبر اٹھ دیں آخری دو دعا ماں نبیل اسلام دعا کر دے اللہمہ ان یعوذو بے کا من زوال نعمت کا آفیہ تے کا وفجاہ تے نکمہ تے کا وجمیع ساخہ تے کا جیڑا بندہ دعا نہیں کر دا او تے پھر بڑی پریشانیاں اٹھان دا ہے نبی پاک آن دے اے میرے اللہ میں تو عڈی پنا چاہنا ماں کہ جیڑیاں نعمتاں دوسری منو دیتیاں نے میری آئے انہاں نعمتے رہی ہیں دیتیاں نعمتاں تے زوال آجائے اللہ نعمتاں دے زوال تو بچائے آجے وطحول آفیہ تے کا تے اللہ سیت وارے دن نہ میرے کو کھویا جے اللہ میں کہتے بے قرار نہ ہو جا ادعا کروے اجیڑے بزرگ آئے ہو اللہ دی قسمیں اچھٹیاں داڑیاں والے سانوں ماں باپنوں زیادہ پیارے نے نوجوانوں انہاں دا مزاک نہ اڑایا کرو نوجوانوں انہاں اشارے نہ کریا کرو اے بزرگ اللہ دیا رحمتاں جے نمازہ پڑھنا لے مسدہ چاند والے تیرا نہیں ہی بابت ہے تیرے بابتیں مقامتے ہو جس زندگی جس کو خیر لینی ہونا بزرگ دا حیاء کریں کسے بزرگ نو نہ پریشان کریں میں کئی بزرگ بیکھے نہیں افیہ ٹر گئی ہے بیماری پریشانی سو پرابلوں ایک دعا کرشد ہو اللہ پاک ساڑھے بزرگانوں سے تتاہ کرو ایک نوجوان انہاں دا بابا ان جا رہے ہیں ایس طرح اندھا بابا تیر کمان کے ندہ لیا ہے کوپر نکلے ہیں نا تیر کمان ہے اندھا بابا تیر کمان کے ندہ لیا ہے اندھا پتر اس عمر چاہیں گا تے مفتی لا بجے گا اس عمر چاہیں گا تے مفتی لا بجے گا اس آسد ہے کسے بزرگ باپ دے درجے تے باپ نالوں باپ کے میں ماشاءاللہ پندرہ ویس آج جڑی گال سکھیجے نا ایس ذکر تے دعا ما دے نار نار میں سمینہ جڑا بندہ کسے بزرگ دا اللہ واسطے حیاء کر دا میں انہوں رب محمد دی قسم راب بودی کانڈ نہیں جے لگن دیں دا صل اللہ علیہ وسلم راب بودی کانڈ نہیں لگن دیں دا بزرگ دی گال سنو انہوں رستہ پوچھ دے رستے دے پاؤ کھانا مانگ دے کھانا دے جو دنہ تعامل کر سکتے یہ اللہ دی بہت بڑی رحمت جے جنہیں بڑے باپ نوروایا ہے جنہیں چاچے تائے انہوں نہا کر لائے یہ بہت بڑی ابتلاع ہے دعا کرو اللہ پاک سانو باد بنا دے اللہ دین پھر جانتے بماریاں جانوا فجاہتے نکمہ دے گا اللہ اچانک تیری پکڑا جائے اللہ میں توڑی بنا چانا و جمیعہ ساختے گا میرے اللہ میں انہوں اپنے ہر قسم دے گسے تو مفہوظ کر لے لو جیہ نبی علیہ السلام دعا کرنے امہ ایشاہ فرما دیاں نے تحجد ویڑے میں ایک دن اٹھی تو مہوے کہا نبی علیہ السلام بستر تے نہیں سیدے پہنے دے پیر گڑے نے کمرے چے دیوہ بھی اب بڑی تو انہوں نکتے دی گا اللہ دے فضلان دسا لگا سینے بندیوں گو اور کرے ہو ماں دا حجراوہ دیوہ بھی کوئی کیمرہ لے گے کھلوتا بھی اللہ نے وہلو تینے نہ مفہوظ کیتا ہے نبی علیہ السلام تحجد دا ٹائمِ ماں ایشاہ دے حجرے دا نیرہ اوہ تھے نبی علیہ السلام کینج پیر گڑ کے سیدہ کر رہا تھا اللہ پاک نے نبی پاک دی اس ادانوں میں مفہوظ کر کے امت تک پچھا دیتا ہے اندھیو نماز نہیں پہنچی اندھیو فلانی شہر نہیں پہنچی دین مکمل ہے آخری دعا حضرت فروا بن نوفل آخری دعا حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کو لائے آکے کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں انہوں کوئی دعا امہ ایشاہ دے کوڑا ہے امہ ایشاہ کوڑا ہے پچھلے جمعہ میں تو ہم دستیا اے ہوئی سیابی جے جیس سیابی نے نبی پاک انہوں کیا سی اللہ دے نبی میں سونڈ لگا کی پڑھا اللہ منی شیئن اکول ہوئی ذا آوئی تو اللہ فراشی تیہ آپ نے فرمایسی پڑھیا کر پچھلے جمعہ دی شروع کیتی جے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھلے آنا کرو اے فروا بن نوفل پہلے نبی اچھا کہیوں نے بڑا چاہوں دا دعا پڑھن دا ذکر پڑھن اے بھی منو بڑے چالے سے عبیلہ کی دینے میں بڑا خوش ہو رہے ہیں انہوں نے پڑھ کے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو پہتے ہیں تے ایک دن ماں ایشاہ کو ٹر گیا کہ رازدیاں کئی گلن بیوی دا شڑتی تے ماں ایشاہ نے جا کے بتا کیاں دینے اممہ جی آج میں انہوں کو دعا دس دے ہو جیڑی دعا نبی علیہ السلام بڑے پیار نہ پڑھ دے سن دے ہمیشہ ہی پڑھ دے سن اللہ اکبر مہ جی میں انہوں نے دعا دس ہو جیڑی دعا نبی علیہ السلام پڑھ دے ہوں دے سن اللہ اس سے عبیدی قبر تے کڑھو رہا رحمتہ نازل آئے آئے حضرت فروا بن نوفل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیز او جائے محترمان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیا نے اے فروا نبی علیہ السلام پڑھ دے سن اللہم انہی آوزو بیکا من شر ما عملتو ومن شر ما لم عمل اللہم انہی آوزو بیکا من شر ما عملتو ومن شر ما لم عمل اے میرے اللہ میں تیرا نبی تیری پناہ اندر اونا جیڑا کوئی میں ایسا عمل کیتا ہے او دیوی برے اصر تو تیری پناہ اندر اونا جیڑا کوئی ایسا عمل نہیں ہی کیتا دی او دیوی برے اصر تو میں تیری پناہ اندر اونا یار اے بڑی وڈی دو آج گال سنے ہو اے کئی بابے آن دے اندھے نسیانے کہ کیتیا نو زبان دے بولے دے اگے آگیا نو اسی نا کسے بڑے تکبر آنا بول بول دینے ہیں ظلم کرشنے ہیں فیرو دی نو سج کر جانے ہیں اے بڑی وڈی دعا جی اللہمہ انی اعوذو بے کا من شر ما عمل تو اللہ سنے ہاں جے میرے کڑوں کو ودی کاٹی ہو بھی گئی ایک اچھی نیمی ہو بھی گئی ہے اللہ منو دے پہرے اصر تو بچائیں ہوئے 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 بڑی دعا اللہ کو ایسا عمل نہیں ہی کیتا پھر بھی منو اللہ دے برے اصر تو بچائیں اے نبی الاسلام دعا ماں پڑھ دے سانے لو جی میں اللہ دے فضل دے نال تو آڑے سامنے سارے ساتھی ایک ایک کارڈ باروں لے جاؤ اور صبح بھی پڑھو شام بھی پڑھو دکانتے بھی پڑھو آ تاڑی زندگی یہ ترجمہ بھی لیکھ جڑے ہے اتنوں بھی ایک پڑھ دے رو دعا کرو اللہ پاک سانو اپنی رحمت دے نال فضل و کرم دے نال ذکر والی زندگی اطا کر دے اللہ سانو دعا والی زندگی اطا کر دے سبحان ربکہ رب العزت امائیہ سیفون و سلامنے للمرسلین والحمدللہ رب العالم سارے ساتھی ایک انشاءاللہ مل جائے گا تو جو میرے رکھو ایک گلتے آن نہ سن لو کئی بندے بڑے پریشان رہی دیں دعا کر کے وہ میری موٹیری گال سن لو کہ یعنی دعا نہیں نہ قبول ہوں دی بڑے بے چین رہی دیں دیں بہت پریشان ہوں دیں نہیں نہیں موٹیری گال سن لو اسی اللہ دے کوئی دعا کرنے ہیں اللہ نو حکم ہے تو بجھو نہ سمجھو گال اسی رابنو کو دعا کرنے ہیں رابنو آڈر کہی تے دعا کر کے قبول نہ ہوئے نا انج بوتھا بنا لیں انہیں مو بنا لیں رابنو کو حکم دیتا ہی در آپ نے منیا نہیں حقیقت گال جے اوئے ذین چے رکھو اللہ اوئے رابنو آڈر لائے کہ اللہ فور میں کام کر استغفیلاللہ اسی دے آجزی اختیار کی تھی یہ مانگتا سوال نہیں ہوں دے دردے اہی مانگتے ہیں انہیں مانگے ہیں جے سانو فقیرانو مالک خیر پا دے تا ہی میر بانی نا خیر پا دے تا ہی ہزار میر بانی مالی دا کم پانی لانا تے پر پر مشکاں لاوے مالک دا کم میں پھال پھوڑ لانا لاوے یا نہ لاوے یار جے کہ دعا قبول نہ ہوئے دعا کرنی چھڑ دینی ہے اب باب زکریے بنو باب زکریے علا ایمان رکھو ولم اکم بے دعائے کا رب شکیہ حضرت زکریہ نے فرمائے مالکہ مانگدیاں مانگدیاں ستر سی سال ہو گئے جسم تے بڑھا ہو گیا ہے دعا دا یقین بڑھا نہیں ہویا یا اللہ پورا جسم لگر ہو گیا ہے پر منگدیاں یقین میرا اجلی جوان ہے کہ میرا اللہ منو نامراد نہیں کرے گا ایساس دے اگر نہیں ہسی لاندے اے آجزی ہے اے انکساری ہے لو جی میرا ہم دل کرتا ہے اور ماشاءاللہ دعا مالک سلسلہ بابا شروع ہوئے ہیں اگلے جمعہ میں نہ تو انہوں نبیان دیاں دعاں سنا حضرت آدم تو لے گئے حضرت عصہ تک اوہ میں ماشاءاللہ ہے انبیاء اکرام کی قرآنی دعایں کیڑی ہیں دعاں ماشاءاللہ ایمان تعدا اللہ نے فضلنا بار وقت آئے ہو کارڈ ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے کافی ساتھی خودداری نالمرنالتامنالہ معاملہ کر رہے ہیں اللہ پاک و ننزائے خیرتہ فرمائے ایک سلسلہ ہور شروع کر دیتا ہے کئی ساتھی نا زیادہ کارڈ مانگ دینے انہوں نے بیکھو نا ایک ایک بندے نا اسی سو سو دو دو سو کارڈ تین نہ دے سا کہ دے اس طرح تو پھر مشکل ہو جائے گا اسی پھر اس طرح رکھیا ہے اے کارڈ سانو تقریبا تین کر پیدا پیندہ ہے تین ساڑھے تینر پیدا جڑے ساتھی چھاپ دینے نا اوہ ایتھے بیٹھے نے اور انہوں نے بڑا حسان ہے اللہ جاندہ جے اللہ انہوں نے بھی جزا دوے اوہ سمجھ لوگے ادھے ریٹان چا عزت نال وقار نالے سارا معاملہ کر دیا اللہ انہوں نے نسلہ دی خیر کرے اوہ میں فر الحمدلہ پیکج کر دیا ہے کہ سو سو کارڈ اگر کوئی لینا چاہوے سو کارڈ مثلا تین سو روپے آو دا حدیعہ رکھی ہے سو سو کارڈ لے جو تقسیم کرو اگے پیچھے ونڈو دکان تے رکھو کچھ ساتھی آوے انہوں شوق نہ دبو پنجال ہے جو سول ہے جو دو سول ہے جو ہزار لے جو یہ انہوں نے بقیدہ سے انشاءاللہ سلسلہ جاری کیتا ہے دعا کرو اللہ پاک کے ذری برکت فرمائے اوہ جڑا فنڈ ہوئے گا اوہ بھی اسی انشاءاللہ جڑیا فری تقسیم کرنے اے دوے چیپا دیاں گے اسے طرح اگر کوئی ساتھی سلسلے چاہے خودداری دن آر اچھے طریقے انہوں کو تعامل کرنا چاہے کہ الحمدللہ اوہ دواستے موقع مجسرے دعا کرو اللہ پاک ساڑیاں امین تا قبول کرے اگلے جمعہ انشاءاللہ رحمان انبیاء کرام کی قرآنی دعائیں نا نا عام دعائیں نہیں قرآنی دعائیں اے سرکار پاک دیاں نے اندرہ بابا جی آدم رابد نبیاء نے اللہ کوڑوں ہی منگیا ہے تکی کی منگیا ہے تکیڑے کڑے ٹیمتے منگیا ہے تکیڑے کڑے رنگچ منگیا ہے تکیمے کیمے منگیا ہے سبان اللہ انشاءاللہ بابا جی آدم حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ سارے اندر ذکر خیر ہوئے گا خود بھی آئے ہو ساتھیانو بھی لائے کی آئے ہو دعا کرو اللہ پیغام سانو کارکار پچان دی توفیق تعاف اللہ الحمدللہ صحیح البخاری وہ میں ایک دفعہ دیتی سی چودہ سو روپیہ ہو دی کیمت ہے ساڑھے ساتھ سو دی بزاروں مل دیئے چند دن اس کے میرے کو گڑی جی پہنے پائنچ سو دا میں حدیعہ رکھ دیتا ہے ڈیڑھ سو اور کٹ کرتا ہے کوئی ساتھی لینا چاہوئے وہ بھی لے جاوئے الحمدللہ وقفا والسلام والا عمال نبی